ہرے یار دو دن ہو گئے میں شین چین کینگ چین اور چوب کو ڈونڈ رہا ہوں لیکن کہیں بھی ان کا پتہ نہیں چلا اور اوپر سے گائز میں نے ٹونی سٹار کو بھی بتایا ہے سارے سوپر ایرو بھی ان تینوں کو ڈونڈنے کے لیے نکل چکے ہیں پر سمجھ نہیں آرہی اس پوری سیٹی کے اندر وہ ان کو کہاں پر چھپا کر لے جا سکتا ہے گائز جس نے بھی چھپایا ہے ابھی تک تو مجھے یہی پتہ چلا ہے جو کہ آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بتایا ہے کہ الٹرون نے ہی چھپا کہ رکھا ہے ان تینوں کو لیکن الٹرون تو اس سیٹی کے اندر ہے ہی نہیں کہا ہے اب میں ان تینوں کو کہاں پر ڈونڈوں ان کا سکول بھی میس ہو رہا ہے اور اوپر سے نئی ٹینچن کہیں پر الٹرون انہیں کچھ کری نہ دے پتہ ہے میری دو گھاڑیاں اور بائک تھی وہ بھی نہیں مل رہی اب جہاں بھی مجھے جانا ہے نا پیدل ہی جانا پڑ رہا ہے یہ جس نے بھی کیا ہے نا میرے ساتھ اچھا نہیں کیا کافی دن سے ٹینچن بنی ہوئی ہے میں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آرہ اب مجھے جانا پڑے گا فریکلین کے گھر کے اندر تو میں انٹر ہو چکا ہوں مجھے پتہ ہے وہ کافی زیادہ ٹینچن میں ہوگا وہ سنچین کینگ چینل چوب کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میں اسے مار ڈالوں گا یا پھر بھی ہوش کر دوں گا اور آگے سے الٹرون اسے اٹھا کر لے جائے گا وہ الٹرون کے چنگول سے باہر تو نہیں نکل پائے گا اور اس کے بعد سنچین کینگ چینل چوب دوبارہ سے اس گھر کے اندر آئیں گے اور پھر سے مجھے وہ اسلی فریکلین سمجھنا شروع کر دیں گے والٹرون تو نے تو کافی اچھا ایڈیا بتایا مجھے اور وہ دیکھو سامنے کی طرف کھڑا ہے وہ اسلی فریکلین بس اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے مجھے یہی سے جم کرنا ہوگا جم کر کے تو میں نیچے آ چکا ہوں آرام سے مجھے جانا ہوگا بس وہ اسی سائٹ پر دیکھ رہا ہے اس نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا نا اب میں کروں گا اس کے ساتھ ایسا یہ راہ یہ مارا میں نے زوردار مزا آگیا مجھے یہ سام اسلی فریکلین نہیں میں ہوں اسلی فریکلین اور تو نکلی فریکلین ہے اس سے بس مجھے جلدی سے اٹھانا ہوگا پائر میرا ویٹ کر رہا ہے الٹرون وہ اسے گاڑی میں ڈال کر لے جائے گا پھر ہی تو مزائے گا اوکی الٹرون یہ راہ سامنے کی طرف اسلی فریکلین اب آگے تمہارا کام ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے باقی میں نے اسے کافی زیادہ پیٹا ہے اور تم نے تو بولا تھا سینچین کینگ چینل چوب کو تم آدھی راستے میں چھوڑ دو گے اور وہ وہاں سے پ جلدی کرنا چاہیے جو کچھ کرنا ہے دیکھا میرا پلان کتنا ہی زیادہ اچھا تھا میرا پلان کام کر گیا نا اب ہم لوگوں کو جلدی سے اسلی فریکلین کو اس گھاڑی میں بٹھا رہا ہوگا اور پھر میں اسے لے جاؤں گا ایسی جگہ پر اور ایسی جگہ پر پھینک دوں گا جہاں سے یہ کبھی واپس نہیں آ پائے گا اب بھی تو اسے اور بھی پیٹنا ہے تاکہ یہ مر جائے ہمیشہ کے لیے اور پھر تمہارا ہی قبضہ ہوگا اس گھر کے اندر اور آج سے تم ہی بن ہوں گے اسلی فریکلین ایلٹرون کا کوئی ڈون نہیں پائے گا کوئی سوپر ہیرو بھی نہیں کیونکہ ایلٹرون کا ٹھکانہ ابھی تک کسی سوپر ہیرو کو نہیں پتا اور نہ ہی کوئی پتہ لگا پائے گا جلدی سے اسے گاڑی کے اندر بٹھا لیا ہمینے اور تم بھی نیچے چلے جاؤ کیونکہ سنچین کینگ چنل چوبا نہیں لگیا ہوں گے گاڑی کا جلدی سے بگانا ہوگا اس سے پہلی کہ وہ تینوں آ جائیں یہی کافی زیادہ اچھا راستہ ہے اب اس گاڑ ڈالی کا لے کر نکلتے ہیں یہاں سے اب تو تو اسلی فریکلین مرے گا میرے ہاتھ سے تو تک گیا بچے ارے یار یہ کیا ہوا انہوں نے تو ہمیں کٹناپ کر کے رکھا تھا میں فریکلین بیا کو پکا بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ الٹرون نے ہی کیا تھا پھر یار کنگ چینل چوب مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے ہمیں چھوڑا کیو آ دیا راستے میں ارے وہ تو فریکلین بیا کو پرشان کرنا چاہتا تھا نا اور ان کے ساتھ تھا وہ نکلی فریکلین نہ ہی نکلی فریکلین نظر آیا اور نہ ہی الٹرون انہوں نے ہمیں راستے میں ہی اتار دیا چلے اچھا ہے ہماری جانتا بچی جلدی سے اندر جانا ہوگا اور اپنے اصلی فریکلین بیا کو بتانا ہوگا سب کچھ اور پھر اصلی فریکلین بیا تو کافی ہی زیادہ خوشیا جائیں گے جلدی سے یہاں سے نیچے نکلتے ہیں ارے باقی باتیں تو بات میں ہی ہنگی یہ تو پتہ چلی ہی جائے گا یہ رہے ہمارے اصلی فریکلین بیا جلدی سے چلتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہمیں الٹرون نے کڈناپ کر کے رکھا تھا اور اس نے ہمیں آدھے راستے میں چھوڑ دیا لگتا ہے وہ ڈاچکا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ نکلی فریکلین اور الٹرون گئے کہاں پر ہے ہم تو آپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں چڑھانے کے لیے آوگے لیکن کئی نہیں فریکلین بیہ آکر ٹنچل لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کیا ان بچوں کو کہیں پر پتا تو نہیں چل گیا کہ میں نکلی فریکلین ہوں ابھی تک تو یہ مجھے ہسنی فریکلین ہی سمجھ رہے ہیں بس ان تینوں بچوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے یہ تینوں بچے کافی زیادہ چلاک ہیں ارے کیا ہو گیا فریکلین بیہ آب کن سچوں میں گم ہو گئے ہیں بھول کیوں نہیں رہے کچھ مجھے لگتا ہے فریکلین بیہ نے چپی لگا لی ہے اپنے موہ پر چلے کہیں نہیں ابھی تو مجھے کافی زیادہ بھوک لے گیا فریکلین بیہ کچھ بنا کر دو ہمیں ارے یہ کیا ہوا یہ کہاں پر پھینک کر چلا گیا مجھے ایلٹرون اور یہ سب کچھ کس نے کیا اس نے تو کافی زور سے میرے سر پر مارا تھا پر تھوڑا تھوڑا مجھے ہوش تھا یہ وہ نکلی فریکلین ہی نہیں تھا اور ایلٹرون نے مجھے مار کر یہاں پر پھینکا ہے لیکن سینچین کینگ چینل اور چوب وہ کہاں پر ہوں گے تینوں مجھے یہاں سے باغ نہ ہوگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی جلدی سے باغ کر نکلتا ہوں اس سے پہلے کہ اور بہت گڑ بڑ ہو جائے گائز آپ لوگ کی بتاؤ سینچین کینگ چینل اور چوب سیف ہے نا اگر سیف ہے تو یس لکھو کومنٹ سیکشن میں اگر سیف نہیں ہے تو نو لکھو ابھی کیا کروں یہ تو کنٹینر کے بیچ میں پھینکر چلا گیا ایلٹرون یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے مار کرن کنٹینر میں ڈال دے گا اور پھر یہ کنٹینر دوسری جگہ ایکسپورٹ ہو جائیں گے ایک منٹ یہ کون آ کر گرا ارے میں آگیا مسئیبت میں ہوں یہ کون اور مسئیبت میں پھانچ چکا ہے ایک منٹ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا یہ تو تھوڑ ہے ارے تھوڑ تیرے کو کیا ہو گیا اور یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے تُو نے اپنی ارے تم کون ہو یہ تم نے کیا حالت بنا کر رکھی ہے مجھے لگتے ہیں تم فریکلین ہو کیا میں سچ بول رہا ہوں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم میں بھی کسی نے بڑے بورے طریقے سے پیٹا ہے پر یہ تمہاری حالت کون ایسے کر سکتا ہے لگتا ہے تم بھی میری طرح مسئیبت میں ہو دیکھو فریکلین میں بھی بہت بڑی مسئیبت میں پھانچ چکا ہوں اور میری یہ حالت کسی اور نے نہیں بلکہ میرے بائی لوکی اور میری بین ہیلہ نے کی ہے ان دونوں کی وجہ سے ہی میں ایسا ہوا ہوں مجھے لگتا ہے نعاوہ دونوں مل کر اس دنیا کو تباہ کر دیں گے کیونکہ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ایسی شکتی لگی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا دیکھو مجھے لگتا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تمہاری حسالت کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں اپنی شکتی سے میں کوشش کرتا ہوں ارے کیا میری مدد کروگے تھور یہ سب کچھ ہلٹرون کی وجہ سے ہوا ہے اسی نے پیٹا ہے مجھے ایسے اور سینچین کینگچین اور چوب مسئیبت میں آئے وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں اور ہلٹرون ایسا کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کا اور مجھے اب تھوڑا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے لگتا ہے تمہاری پاور نے مجھے تھوڑا بہت ٹھیک کر دیا ہے دیکھو میں تمہیں اور بھی ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن تمہیں اس سے پہلے میری مدد کرنی ہوگی دیکھو پھر میں تمہاری مدد کروں گا اور اسے ہلٹرون کو ڈونڈ نکالوں گا اور اس سے سچائی نکلوائیں گے ہم لوگ دیکھو سب سے پہلے تو تمہیں ہیلا اور لوکی کو روکنا ہوگا جن کے ہاتھ میں بری شکتی لگی ہے اسے روکنے کے لیے میرے پاس ایک سوٹ ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں وہ سوٹ پہننے کے بعد تم ان سب کو مار سکتے اور ان سے وہ شکتی لے سکتے ہو دیکھو تمہیں اس سوٹ کو اپگریٹ کرنا ہوگا تو مجھے لگتا ہے تمہیں یہ سوٹ دینا چاہیے تم ریڈیوے سوٹ کو پہننے کے لیے کیونکہ یہ سوٹ پہننے کے بعد تمہاری حالت ٹھیک ہو جائے گی اوکے ٹھیک ہے اگر میں اس سے ٹھیک ہو سکتا ہوں میری حالت ٹھیک ہو جائے گی تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے اپنا سوٹ دیے دے تھور تو ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ یہ سوٹ میں تمہیں دینے والا ہوں یلو پہنن لو اس سوٹ کو اوکے گائز تھور کا یہ سوٹ تو میرے پاس آ چکا ہے میں نے یہ سوٹ پہنن لیا ہے ارے واقعے میں کیا ہی امیزنگ سوٹ ہے میں ٹھیک ہو چکا ہوں میں اپنی حالت میں چر رہا ہوں اور تھوڑی بہت پاور بھی یہ لگتا ہے اس سوٹ کے اندر تو آپ مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے ہیلا اور لوکی کو ڈونڈنا ہوگا نا میں ڈونڈ کر ان دونوں کو مار ڈالوں گا اور وہ اس دنیا کو تباہ نہیں کر پائیں گے لیکن وعدے کے مطابق تھور تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی تمہیں پتا ہے نا دیکھو ایک اور بات تو میں تمہیں بتانا بھولی گیا یہ رات تھوڑ کا ایئر سوٹ سٹور اس سوٹ سٹور کے اندر تھوڑ کے باقی سوٹ ہے جن میں تمہیں ایک ایک کر کے اپگریٹ ہونا ہوگا یہ جو لاست میں ہے سب سے پاورفل سوٹ ہے اگر تمہیں اس میں اپگریٹ ہو جاتے ہو تو ہیلا اور لوکی تمہارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور پھر تم چھٹکیوں میں ان دونوں کو مار ڈالوں گے تمہیں جلدی سے نین سوٹ میں اپگریٹ ہونا ہوگا تو ریڈی ہو جاؤ جاؤ یہاں سے اوکے ٹھیک ہے میں جانے والا ہوں تھوڑ تو اپنا خیار رکھی باقی میں سوٹ کو اپگریٹ کر ہی لوں گا گائز مجھے باق کر جانا ہوگا یہاں سے باق 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 تھوڑ اب تو یہاں پر ہیلا اور لوکی کو روکنا ہے اوکے گائز میں باق کر تو ہی سیڈ پر پہنچ چکا ہوں لیکن ایک منٹ یہ اتنا تیز مرسیکل کیوں باق کر گیا یہاں سے اور مجھے ایسا کیوں لگ رہے اس کے اوپر لوکی بیٹھا ہوا تھا گائز مجھے اس کا پیچھا کرنا پڑے گا سامنے کی طرف بھی ایک بائک ہے کیوں لہا اس بائک کے اوپر بیٹھ جاؤ میں گائز وہ بائک لے کر تو اسی سائٹ سے گیا مجھے اسی سائٹ سے اس کا پیچھا کرنا ہوگا اوکے سامنے اس والی گلی کے اندر گیا ہے گائز مجھے لگتا ہے نا مجھے جلدی سے بائک کو اس سائٹ پر کھڑا کر لینا چاہیے اور وہ سامنے کی طرف مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر تو کسی گینگ کی وین بھی کھڑی ہے اور پولیس کے سائرن کی آواز بھی آ رہی ہے مجھے جلدی سے جانا ہوگا چھپ چھپ کر گائز میں چھپ جاتا ہو یہ رہی وین اس کے پیچھے جلدی سے چھپنا ہوگا مجھے اور یہ کیا ان لوگوں نے تو پولیس والوں کو قیدی بنا کر رکھا ہے یہ تو اتنے ڈیر سارے گینگ والے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ویپن کچھ نہ کچھ تو لوچا ہے مجھے سننا پڑے گا سب سے پہلے دیکھو تم ہمکا چھوڑ دو دیکھو ہم نے تمہارا کیا بھی گاڑا ہے لوکی مجھے پتہ ہے تمہیں شہر کے اندر تو بھائی مچانا چاہتے ہو پر تم تو بھائی مچالے ہماری جان چھوڑ دو تم لوگوں کا پہلے ہی بولا تھا لیکن تم لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے تم لوگوں کا لوکی کی گینگ کا مزاک لگ رہا تھا کہ میں کوئی سرکس کا جگ کروں ایسا ہی بولا تھا نا تم لوگوں نے اب تم لوگوں کی بات نہیں سننے والا میں ان لوگوں کو اڑا ڈالو کوئی فضول بات نہیں آنی چاہیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو مارنے کے بعد ہی میں اپنے منصوبے میں کمیاب ہو پاؤں گا ساری پولیس کو میں ایک ایک کر کے ختم کروں گا اور اپنی گینگ کو بڑھاؤں گا اس سٹی کے اندر اب مجھے جانا ہوگا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم لوگوں کے فضول باتیں سننے کے لیے اڑا ڈالو ان لوگوں کو گھولیاں سے یہ کیا لوگی تو یہاں سے بائک لے کر کافی سپیڈ سے نکلا ہے اور یہ گینگ والے ان پولیس والوں کو مارنے والے ہیں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا میرے پاس تھوڑی بہت پاور ہے میں ان لوگوں کو مار سکتا ہوں کیا یہ زردار پنچ مارا میں نے اسے ایک ایک کو پنچ پڑھ رہا ہے مزا آ گیا ارے کہاں پل جاؤ گے یہ لوگ تو شوٹ کر رہے ہیں ابھی ان لوگوں کی بلڈ کا کوئی اثر نہیں ہونے والا میرے پر گائز یہ پولیس والوں کو میں بچا رہا ہوں یہ میرے بیچ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں بار بار اوکے گائز یہ لاسٹ رہ چکا ہے کیا ہی زردار پنچ مارا میں نے اسے فائنلی سارے کے سارے مر چکے ہیں گائز ان کی بلڈ سے نا دو پولیس والے بھی مارے گئے اور صرف یہ دو بچے ہیں تینکیو سو مچ تم نے ہماری جان بچائی ہے دیکھو یہ ہمیں مار ڈالتے ہیں ہمارے دو ساتھی تو مر چکے ہیں ان کا اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ہماری پولیس ورز کو ہم لوگ چکن نہ کر دیں گے وہ اس لوکی کو چھوڑیں گے نہیں اور اس کی گینگ کو بھی دیکھو تم نے ہماری جان بچائی ہے یہ لوگ ٹین ٹاؤزن ڈالر ہم لوگ تمہیں دینا چاہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ تمہارے ضرور کام آئیں گے ارے اس کی کیا ضرورت تھی آفیسر میرا تو یہ فرض تھا میرے دیکھ لیا تھا یہ لوکی تم لوگوں کو مارنے والا ہے اب مجھے لگتا ہے اس سے پہلے لوکی کو پتہ چلے تم لوگ یہاں سے جلدی سے نکلو اور میں بھی جانے والا ہوں یہاں سے اوکے گائز بھاگنا پڑے گا یہاں پر کسی سیو جگہ پر چلتے ہیں اوکے جانا پڑے گا یہاں سے یہ سیو جگہ ہے اب اوپن کرنا پڑے گا نا مجھے دھور کا ہیئر سوٹ سٹور جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں اوکے یہ رہا ٹین ٹاؤزنڈ ڈالر کا سوٹ کرتے ہیں کلک اینڈ پائی اوکے گائز یہ سوٹ بھی میرے بھائی کر لیا ہے دیکھ سکتے ہو کتنا ہی زیادہ امیزنگ ہے اور یہ سوٹ میں میرے ہاتھوں سے نہ اور جسم سے بجلیاں نکل رہی ہے ایک دام پاورفل سوٹ ہے تھور کا اب مجھے لگتا ہے نہ جانا ہوگا اوکے میں فلائے گر سکتا ہوں اس سوٹ کے اندر کافی زیادہ مزا رہا ہے یہاں سے جلدی سے جاتے ہیں باغ تو رہا ہوں میں یہاں پر لوگ دیکھو میری اس لائٹنگ سٹرائک سے کیسے باغ کر نکلی میں نے سٹی کے اندر تباہی نہیں مچانے بلکہ سوٹ کو اپگریڈ کرنا ہے یہاں سے لوکی تو باغ کر نکلا ہوگا ایک منٹ یہ کس کی گاڑی جا رہی ہے کافی سپیڈ سے کافی انٹیک اور یونیک گاڑی نظر آتی ہے ایسی گاڑی تو میں نے لاؤس اینڈ ٹوز کی پوری سٹی کے اندر نہیں دیکھی یہی اچھا باغ ہے مجھے اس گاڑی کو چھرا لینا چاہیے تو پاس تو جانا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کس کی گاڑی ہے کوئی نہ کوئی تو اترا ہی ہے یہ تو ہیلا ہے یہ ہیلا کی گاڑی ہے یہ اس سائٹ پر دیکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے مجھے اپنی لائٹنگ سٹرائک دینی پڑے گی کیا یہ زوردہ لائٹنگ سٹرائک تھی اور گائز اس کا کیا حالت ہو چکی ہے یہ کہاں پر گئی مجھے لگتا ہے گائب ہو چکی ہے گائز شاید ہم لوگ کچھ بھول رہے ہیں تھور نے بتایا تھا ان لوگوں کے پاس کافی گترناک شکتیں آ چکی ہے شاید میرے مارنے سے پہلے ہی یہ گائب ہو چکی ہے یہاں سے گائز گاڑی کو بگانا ہوگا اس سے پہلے کہ ہیلا آ جائے ہوکے گائز گاڑی کو کافی زیادہ سپیڈ سے بگا رہے ایک منٹ رکنا پڑے گا یہ کیا روڈ کے پیچھو بیچ یہ کون تھا یہ تو اہلا تھی ارے میں تو اس کے اوپر سے گاڑی لے گیا مجھے لگتا ہے بگانا پڑے گا یہ میرا پیچھے کرے گی لیکن میں کافی زیادہ سپیڈ سے بگا کر لے کر چلا جاؤں گا اس کے ہتھے نہیں آنے والے گائز ہم لوگ جلدی سے جاتے ہیں یہاں سے اب تو یہ گاڑی سیدھا سیمیون کے ہاتھ میں بکے گی اس کے بعد وہ مجھے پیسے دے گا گائز گاڑی کو بگانا ہوگا اوف یار فائنلی گاڑی کو بگا کر تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سیمیون کے شاپ پر گائز اب بس دعا کرنا کہ سیمیون اپنی شاپ پر ہو کہ یہ تو سامنے کی طرف ہی ہے اترنا پڑے گا گاڑی سے ارے سیمیون میں اپنی یہ گاڑی سیل کرنا چاہتا ہوں دیکھو یہ گاڑی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے میں اس گاڑی کو خریدنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ گاڑی مجھے چورائی ہوئی نظر آتی ہے اور کافی زیادہ انٹیک اور پرانے ڈیزائن ہے میں اس گاڑی کے تمہیں پورے ایک لاکھ ڈالر دوں گا اگر تمہیں یہ گاڑی بیجنی ہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں گائز کیا کیا جائے ایک لاکھ ڈالر میں ویسے تھورکا نیک سوٹ آ سکتا ہے مجھے لگتا ہے ان کاری نہیں کرنی چاہیے اسے یہ بیج دینی چاہیے گاڑی ٹھیک ہے میں اپنی یہ گاڑی بیجنے کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے یہ لو ایک لاکھ ڈالر جو میں نے تمہارے اکاؤن میں ٹرانسٹر کر دیا ہے گائز فائنلی اپنی اکاؤن میں آ چکا ہے پورے ایک لاک ڈالر تو دیری ڈے ہی کر دی چاہیے اب میں جالا چاہیے کسی سیم جگہ پر گائز چلدی سے نہ جاتے ہیں باہ کر نکلنا ہوگا ہوکے اس سائٹ پر چلے جاتے ہیں گائز ویسے اس سائٹ پر میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا اور بہت سارے سوٹ بائے کر چکا تو گائز اپن کر لیتے ہیں تھوڑ کا ایس سوٹ سٹور یہ اپن کر لیا یہ رہا پورے ایک لاک ڈالر کا سوٹ کرتے ہیں کلک اینڈ بائی ہوکے گائز کیا ہی امیزنگ سوٹ ہے یہ بھی گائز اس سوٹ کے اندر تو مجھے اور بھی بہت ساری پاور ملی ہے اور آپ لوگ کے اس سوٹ کی لک دیکھ سکتے ہو کیا ہی امیزنگ ہے اور میرے سر پر جو ہیلمٹ ہے گائز اسے کیا گیتے ہیں میرے حال میں ہیس گارڈ کا تہاز ہوگا گائز یہ کیا ہی سائٹ پر نہ مجھے کچھ گینگ والے نظر آ رہے ہیں تو کیوں نہ ان لوگوں پر اپنی پاور کو ٹرائے کیے جائے گائز میں ٹرائے گر سکتا ہو تب بھی دو بدا چلے گئے سوٹ کے اندر کتنی پاور ہے یہاں پر پہنچ چکا ہوں اور اترتے ہیں یہ سامنے کی طرف ہی رہے ارے کیا ہی زوردار میں نے لائٹنگ سٹرائک پھینک کی ان لوگوں پر ارے کیا ہوا تم لوگوں کو ایک ایک کر کے مارنا ہوگا باقی تو نیچے گر چکے گائز دیکھ یہ رہا ارے کیا ہی زوردار پنچ پڑ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ گینگ ہو کس کی سکتی ہے ارے جس کے بھی ہوگی میں تو اس میں مار رہا ہوں ارے یہ لے کہا یہ کھا خطرناک یہ بھی مر چکا ہے ایک رہ چکا ہے جو کہ نیچے کی طرف ہے مجھے یہاں سے نیچے اترنا پڑے گا ویسے گائز اتنی اونچہ ہی سے گرنے کے بعد بھی یہ زندہ بڑی حیرت کی بات ہے دیکھتے ہیں گائز یہ رہا سامنے کی طرف ابھی اتنی کہ تو ابھی بھی شوٹ کر رہے ہیں یہ لے کھا پانچ زور سے گائز کیا ہی زوردار پنچ پڑا اسے اور فائنلی گائز اسے بھی مار ڈالا اب یہ کس کی گینگ والے تھے گائز جو ہی شہر کے اندر تباہی مچا رہے تھی ان لوگوں کو مارنے کے بعد میرے ہاتھ میں ہیمر آ چکا ہے میرا جو کہ کافی پاورفل ہے تھوڑا ہے تھوڑا اب گائز بھاگ نہ ہوگا ایک منٹ رک نہ ہوگا یہ کون ہے سامنے کی طرف یہ تو لوکی آ رہا ہے ارے لوکی خود میرے سامنے آ گیا بڑی حیرت کی بات ہے دیکھا تم نے جن کو مارا ہے وہ میری گینگ تھی میں شہر کے اندر ار طرف گینگ چھوڑ رہا ہوں اور وہ اتنی زیادہ تباہی مچا رہے ہیں تم کون ہوتے ہیں میرے راستے میں آنے والے تھوڑا تمہیں پتہ نہیں ہم لوگ کتنے زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں ہمیں وہ شکتی شالی پتھر مل چکا تھا جس کی وجہ سے ہیلا اور میں نے وہ پتھر آدھ آدھ کر کے شکتیاں لے لی ہے اب ہمیں کئی بھی نہیں مار پائے گا دیکھو جسے اوپر والا رکھے اسے کون چکے تجھے تو آج لگتا ہے مارنا ہی پڑے گا اور جیت تو ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے کیوں گائز بتاؤ نا کومنٹ سیکشن میں اب تو اس کی حال ہے ٹائٹ ہونے والی ہے گائز یہ تو میرے کو مارنے کے لیے آ رہا ہے فیلال تو اسے بگانا ہوگا آجا میرے پیچھے پیچھے آج میں بگاتا ہوں تجھے مجنو کی طرح جو کہ لہلا کے پیچھے باغ رہا تھا ارے گائز کافی زوردار بجلیاں دی میرے پاس بھی لائٹنگ سٹرائک ہے آج 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 میرے پاس گائز لگتا ہے نا اب اسے ہیمر کی مار دینی پڑے گی کیا ہی زوردار بڑا ہو بیسے اب پڑی نا زوردار مار اب تو تیرے کو نا اچھے سے یاد آئے گی نا نیدہ دی گائز اٹھنے نہیں دینا اسے مارتے رہنا ہے اب تو میرے کو گصہ دلا دیا لگتا ہے یہ مار چکا ہے اور یلے لائٹنگ سٹرائک پیر اوکی گائز اس کا تو لائٹنگ سٹرائک سے میں نے جلا ڈالا جل چکا یہ تو ختم ہو گیا اور اچھی بات اسے مارنے کے بعد میرے پاس پورے پانچ لاک ڈالر آ چکے ہیں گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے گائز مجھے لگتا ہے میں نیکس سوٹ بائی کر سکتا ہوں تو فلائی کر کے جانا ہوگا اوکی فلائی کر کے تو میں اس بیلڈنگ پر پہنچ چکا ہوں تو جلدی سے دیری دی کرتے اوپن کر لیتے ہیں تھور کا اے سوٹ سٹور یہ میں نے اوپن کر لیا یہ رہا پانچ لاک ڈالر کا سوٹ دیکھتے ہیں کون سا سوٹ ملتے ہیں مجھے کرتے ہیں کلیک اینڈ بائی اوکی گائز فائنلی یہ سوٹ بھی میرے بائی کر لیا کتنا ہی زیادہ امیزنگ سوٹ ہے گائز دیکھ سکتے ہو لائٹننگ سٹرائک اس کی پورے کا پورے جسم پر بجلیاں دوڑ رہی ہیں فلحال تو یہاں سے جانا ہوگا نا مجھے فلائی کر کے اور دیکھتے ہیں گائز ہم لوگ باقی پیسے کہاں سے کلیٹ کر پاتے ہیں گائز میں جا رہا ہوں ایک منٹ یہ کس کی کھال آ رہی آپ ارے تھوڑ کی کھال ارے ہاں بول تھوڑ دیکھو فریکفیل مجھے ایک لوکیشن پتا چلی ہے جہاں پر ریم سٹان چیلنج ہونے والا ہے اگر تم اس چیلنج کو جیت جاتی ہو تو تمہیں پورے ون ملین ڈالر ملیں گے اور تم نے میرے چار سوٹ تو بائی کری لیے بس آخری سوٹ رہ چکا ہے ون ملین ڈالر کولیکٹ کرنے کے بعد تم وہ سوٹ بھی بائی کر سکتے ہو اور ہیلا کو مار ڈالنا لوکی کو تم نے مار کر بہت اچھا کیا ارے یہ ساری باتیں اس سے کیسے پتا چلی ارے بڑا پہنچا ہوا گیانی ہے ٹھیک ہے مجھے لوکیشن بیش جلدی سے تھوڑ گائز لوکیشن تو مجھے بیش دی ہے اس نے اب مجھے جانا ہوگا گائز اس چیلنج کے اوپر تو پہنچتے ہیں جلدی سے اس چیلنج پر جہاں پر ون ملین ڈالر کا ہی نام رکھا گیا ہے گائز میں پہنچ چکا ہوں اس چیلنج پر ایک منٹ جانا پڑے گا اس چیلنج کو کس نے اناؤنس کروایا ہے گائز ان گینگ والوں نے اناؤنس کروایا ہے مجھے لگتا ہے ہو کہ میں اس چیلنج کو کھیلنا چاہتا ہوں میں بھی کھیلنے کے لیے آیا ہوں اور پورے ون ملین ڈالر میں ہی جیتوں گا اور یہ ون ملین ڈالر جیتنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے پہلے اس چیلنج کو کھیلنے کے کچھ رول تو سن لو جو کہ تمہیں پتا ہونے چاہیے پانچ منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور صرف ایک ہی چانس دیا جائے گا تمہیں اگر ایک ہی چانس کے اندر تم یہ چیلنج کھیل سکتے ہو ٹھیک ہے اگر ایک چانس کے اندر گر گئے تو لیمنیٹ کر دیا جاؤگی اور ہار جاؤگے اور تمہیں ہارنے پر پورے دس ملین ڈالر چکانے ہوں گے اگر نہ چکائے پائے تو صرف تمہیں موت ملے گی اور ہماری گلامی یہاں پھر کرنی پڑے گی منظور ہے تو یہ چیلنج کھیل سکتے ہو تم تھور واہ گائز اسے تو میرا نام بھی پتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس سوٹ کے اندر کون ہے آپ لوگ کی بتاؤ کومنٹ سیکشن میں گائز اس سوٹ کے اندر ہے کون تو مجھے جانا ہوگا دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس تھور کے سوٹ کے اندر کون ہے جلدی سے جاتے ہیں یہاں سے مجھے نہ بائک چوز کرنی ہوگی گائز تو یہ والی بائک گائز چوز کر لیتے ہیں یہ لوالی اسی کے اندر بیٹھ کر مجھے جانا ہوگا یہاں سے اترتے ہیں بائک لے کر سیدھا یہاں پر گائز یہ ویڈیو گیم تیسے گرایا پھر یہاں پر گائز نیچے کی طرف راستہ ہے جانا ہوگا مجھے اور آگے کی طرف یہ کوئنز رکھے گیا گائز کافی گترناک یہاں سے میں کہیں پر گری نہ جاؤ نہیں گرتا گائز جلدی جلدی چلتے ہیں ان کوئنز کو بھی پار کرنا ہوگا ایک ایک کر کے اوکے گائز پار کر لیا آگے پھر سے ہی اوپر راستہ رکھا گیا ارے کونے پر رکھا گیا تاکہ جو بھی آئے نا وہ گر جائے ڈر کے مارے گائز ہم لوگ نے بائک بگائی اور سیدھا ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ان فوٹبال کے اوپر جلدی سے جانا ہوگا ان فوٹبال کے اوپر سے لے کر جانی ہوگی اپنی بائک ارے کیا ہی زگ زگ ہو رہا ہے اوکے گائز کر دکھایا یہاں سے بائک کو نہ ٹرن لینا پڑے گا آگے کی طرف تو یہ راستہ کافی غطرناک ہے مجھے لگتا ہے نا مجھے اس سائیڈ سے جانا ہوگا گائز یہ بال جب بھی نیچے جاتی ہے نا مجھے تیزی سے اوپر سے لے کر جانا ہوگا اوکے گائز اسی سائیڈ سے لے کر چلتے ہیں فلال اوکے بچت ہوگی اپنی کیا ہی غطرناک طریقے سے لے کر گیا ہو اوکے یہ چھوٹا سا راستہ ہے گائز اس کے اوپر سے بائک کو لے کر جانا ہوگا گرنا نہیں ہے نیچے نہیں دیکھنا ورنہ بڑے برے طریقے سے گروں گا میں اوکے نہیں دیکھا گائز جاری اپنی بائک تو آپ لوگ نا کومنٹ سیکشن میں نا گائز تھوڑ اوپی لکھو اور ویڈیو کو لائک بھی ٹھوکو جلدی سے تاکہ گائز یہ چیلنج کمپلیٹ ہو پائے اوکے یہاں سے ٹار لینا پڑے گا ٹار میں لے لیا گائز آنکھے کی طرف سیدھی ریمپ رکھی گئی ہے گائز اس ریمپ کے اوپر تیزی سے بگانی ہوگی بائک اوکے جاتے ہیں وان ٹو تری ان گو کیا ہی غطرناک طریقے سے ریمپ پر پہنچ چکا ہوں میں گائز آگے کی طرف دیکھنا پڑے گا آگے تو یہ چھوٹا موٹا راستہ رکھا گیا ان کے اوپر سے بائک لے کر جانی ہے اوکے گائز اپنا میں نے مو اس طرف کر لیا ہے اور بائک کو نیچے ٹائر سے دیکھ کر میں جا رہا ہوں تاکہ نیچے گرنا پاؤں میں آرام آرام سے جانا ہو گا جاری ہے جاری ہے اپنی بائک اتنی آسانی سے نہیں گرنے والا میں آگے کی طرف راستہ ہے گائز بائک جاری ہے جاری ہے اور سامنے کی طرف گائز لگتا ہے میں پہنچنے والا ہوں اور پہنچ چکا ہوں آف گائز یار اب لگتا ہے نا اس سائٹ پر بائک رکھنی پڑے گی اوکے اب اس سائٹ پر لے کر جا رہا ہوں میں گائز اب سامنے کی طرف لے کر جانی ہے بائک گمائی اور اس طرف بھی پہنچ چکا ہوں پھر سے گمائی کر سامنے کی طرف لے کر جانی ہوگی گائز کیا ہی مزے طریقے سے جاری ہے اپنی بائک اور گائز فائنلی نیچے نہیں دیکھنا اب یہ راستہ تو کافی قطرناک ہے گائز صرف اور صرف دو رہ چکے ہیں مجھے ان کے اوپر بھی پہنچنا ہوگا ہوگے گائز اس کے اوپر بھی پہنچ چکا ہوں اب یہ لاسٹ گائز کر دکھایا نا یہ لاسٹ ویلے کے اوپر بھی جانا ہوگا اس کے اوپر بھی گائز کر دکھایا اور فائنلی اب سیدھا چلتے ہیں ہم لوگ گائز آگے کی طرف آگ ہے اور اپنی بائک اس آگ کے اوپر سے میں لے کر جا رہا ہوں مجھے رکنا نہیں ہے کیا اس پیڈ سے لے کر جا رہا ہوں گائز آپ کنارے سے لے کر جاتے ہیں ہم لوگ کون سا آگ کے اوپر جانے والے ہیں کنارے کنارے سے جائیں گے رام رام سے اور گائز یہاں پر میں پہنچ چکا ہوں یہ کونے میں راستہ رکھا گیا گائز اسی کے اوپر سے بائیک کو لے کر جانا ہوگا کیا ہی گول گول گوم رہے ہیں گائز یہ چکے ان کے اوپر سے میں گیا گول گول پھر سے اب یہ کتنے رکھے گئے ہیں گائز تین رکھے گئے ہیں ان کے اوپر سے جانا ہوگا مجھے یہ لاسٹ رہ چکا ہے گائز اسے بھی کلیر کرنا ہوگا اسے بھی کلیر کر دیا میں نے اوفیار گائز کافی خطرناک راستے ہیں گائز یہ دیکھو کتنی گولائی ٹائپ بنائے گی تاکہ میں نیچے کی طرف گر جاؤں لیکن میں گرنے والا نہیں ہو گائز اب ان پتلے راستے سے جا رہا ہو جا رہا اور یہ پار کر دیا آگے کی طرف یہ برگر رکھے گیا ان برگر کے اوپر سے جانا ہوگا کافی بڑا چیلنجھ رکھا گیا دس منٹ کا ٹائم دیا تھا دس منٹ ٹائم کئی پر گزر ہی نہ جائے اب بائیک کو تیز بگانا ہو گا سامنے کی طرف تو ویسے مجھے فینش پوائنٹ نظر آیا ہی ہے گائز یہ سپرنگ کی بوتل آ چکی ہے ان کے اوپر اب لے کر جانی ہوگی بائیک یہ کے کر کے کئی پر فس کر گر ہی نہ جاؤں اوکے گائز جا رہی ہے سامنے کی طرف ریلوے ٹریک اور ہماری بائیک اس ریلوے ٹریک کے اوپر ہے گائز آگے راستہ کافی گترناکہ مجھے گرانے کے لیے گائز دیکھو یہ دھنڈے کا بندبست بھی کیا گیا ہے جو کہ یہاں وہاں ہو رہا ہے ارے نہیں نہیں اتنی آسانی سے میں گرنے والا نہیں ہوں گائز جلدی سے جم کرنی پڑے گی ہوکے بچت ہوگی اپنی یہ تو گرا دیتا مجھے بس گائز سامنے کی طرف ہمیں پہنچنا پڑے گا سامنے کی طرف گائز یہ دیکھو بریکر لگائے گئے ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں ہمیں یہاں سے جانا ہوگا سامنے کی طرف ریم کرنی ہوگی وان ٹو تری اینڈ کو سیدھی ریم کر رہے ہیں اور ہوا کے اندر اپنی بائیک سیدھا پہنچنا پڑے گا فینش پوائنٹ پر اور پہنچ گئے ہم لوگ آف گائز کتنا ہی بڑا اور لینڈ تھی گائز یہ چیلنج تھا دیکھانا گائز میں کتنا ہی زیادہ پروفیشنل ہوں ایک دفعہ بھی نہیں گرا آکے گائز باتیں کم کرنی چاہیے ہیں مجھے لگتا ہے نا مجھے اب یہ پیسے کولیکٹ کر لینے چاہیے تو جلدی سے ان پیسوں کو کولیکٹ کر لیتے ہیں فائنلی گائز اپنے اکاونڈ میں تو پورے ون ملین ڈالر آ چکے ہیں تو اب دیری کس بات کی اوپن کرنا پڑے گا نا گائز تھوڑ کا اے سو سٹور یہ میں نے اوپن کر لیا اور یہ رہا لاس سوٹ جو کہ ون ملین ڈالر کا ہے کرتے ہیں کلک اینڈ بائی فائنلی گائز یہ سوٹ بھی مجھے مل چکا ہے اب مجھے لگتا ہے جانا پڑے گا اس ہیلا کو مجھے ڈوننا پڑے گا حد تو فلائی کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں سیدھا ارے باگ کر میں جا ہی رہا ہوں گائز سیڈی کی طرف پہنچ چکا ہوں سامنے کی طرف رکنا پڑے گا کئی پر یہ ہیلا تو نہیں ہے جو آ رہی ہے تم نے کیا سمجھا تھوڑ تم نے میرے بائی کو تو مار ڈالا ہے تم تھوڑ میرے بائی نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا اب تو تم پکا مروگے ہمارے ہاتھوں سے تم مرنے کے لئے تیار آ جاؤ کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ شکتی آ چکی ہے ہیلا کی یہ شکتی تمہیں مار ڈالے گی شاید ہیلا تجھے نہیں پتا کہ میں بھی پاور فل ہو چکا ہوں میں نے بھی اپنے سوٹ کو اپگریڈ کر لیا ہے میں اس سوٹ کے ذریعے تجھے مار ڈالوں گا تو مرنے کے لئے تیار ہو جا گائز ابھی اسے سبق تو سکھانا ہی پڑے گا یہ کیا گائز ہیلا تو مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہے اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج 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 میرے پیچھے پیچھے گائز اسے یا پر لے کر جاتا ہو یہ آئی سامنے کی طرف یہ خطر نہ گائز روم بریکر سے نہ اس کے نہ پسلیوں میں ماری میں نے کلہاری اب تو اس کے پیٹ کو نہ چیر پھار کی رکھ دوں گا میں یہ لکھا یہ لکھا زہردار ارے بین ہوگی تو تھوڑ کی اسے پتہ نہیں یہ سوٹ کے اندر ہے کون گائز مار رہا ہوں میں اسے اسے تو زہردار کو لہاڑیا پڑ ہی رہی ہے اور اس کی حال ہے ٹائٹ ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے مار چکی ہے یہ ارے مارڑا بس اتنی بات تھی اور یہ لائٹنگ سٹرائک سے جلاڑا مینے اور یہ تو جل کر راک ہو چکی ہے واکی گائز تھوڑ کے سوڑ میں تو کافی پاور ہے یہ مقابلہ نہیں کر پائی تو گائز ہم مجھے جانا ہوگا سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا اپنے گھر کے اندر جا کر کہ کیا ہوا ہے اور سینچین کنگچین اور چوب کہاں پر ہیں تو جاتے ہیں جلدی سے فلائی کر کے لیکن اس سے پہلے گائز مجھے یہ سارے سوٹ تھوڑ کو دینے ہوں گے اور گائز آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بلکل صحیح بتایا تھا ہلٹرون کے بارے میں ہاں مجھے ہلٹرون کے بارے میں بتانا پڑے گا ٹونی کو تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ٹیک کیر بائی بائی